ایگزیک کے مرکزی دفتر میں وفا کی تحقیقاتی ادارے ایف آئیے نے آج بھی ریکارڈ کی چھانبین کی ہے جس کے باعث ملازمین کام نہیں کر سکے دفتر کے باہر موجود صحافی کسی بڑی خبر کے منتظر ہیں لیکن حکام کی جانب سے تاحل کوئی بڑا انکشاف سامنے نہیں آیا ایگزیک کا دعویٰ ہے کہ ان کی دنیا کے تیرہ سو شہروں میں موجودگی اور چالیس ہزار سے زائد ملازم ہیں نیو یارک ٹائمز نے کمپنی پر جالی اصنات جاری کرنے کا الزام آئیت کیا ہے مبینہ اسکینڈل تو ایگزیک کا سامنے آیا لیکن تمام تر نزلہ اس آنے والے چینل بول پر گرا جس نے پاکستان کے ہر چینل کو کسی نہ کسی طرح سے متاثر کیا ہے بول کی پرکشش آفر نے کئی نیوز روم اور ٹاک شوز کو ویران کر دیا جس سے ان چینلز کی ریٹنگ متاثر ہوئی نیو یارک ٹائمز کی اسٹوری نے پاکستان میں ایک نئی میڈیا وار کو جنم دیا ہے پاکستان کے نشریاتی اداروں نے گزشتہ دو روز سے اپنی تمام تر توجہ ایکزیک پر مرکوز کی بھی ہے لیکن کہیں بھی متاثرہ فریق کا واضح موقف نظر نہیں آتا ایکزیکٹ اور بول کو اپنے نکتہ نظر پیش کرنے کے لیے سماجی ویب سائٹ کا سہرہ لینا پڑا جس میں اسکینڈل کی وجہ بول چینل کو قرار دیا گیا آج ہم سٹوری ہیں کیونکہ آج چند میڈیا سیٹھوں کے ذاتی مفادات کو ہم نے پھیس پہنچائی ہے ان کو در ہے ان کو خوف ہے کہ اب کیا ہوگا اگر بول آ گیا تو ہم نے اس سٹوری کا جواب دیا یہ انتہائی غلط سٹوری ہے اس نے ہماری ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے ہم اس پہ کیس کریں گے جب ہم اس پہ کیس کریں گے تو اس نے پروف کرنا ہے جو الزامات اس نے لگائے ہیں پاکستان کے ٹیکس بسولی اور تحقیقاتی اداروں نے بھی ایگزیکٹ کو شوکاز نوٹس جاری کر دیئے ہیں لیکن یہ صورتحال ان کی اپنی کارکردگی پر بھی سوال اٹھاتی ہے ریاض سویل بی بی سی نیوز کراچی